بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریف و ذات پاک کی جس نے یہ قناہ تخلیق کی درود السلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ قناہ تخلیق کی گئی ناظرین آج کیوٹی میں ہم دیکھیں گے کہ مریم نواز جو لندن کے سڑکوں پر ظلیل و رسوہ ہو رہی ہے جبکہ اس کے مدر مقابل پاکستان کا ایک اہم ترین رہنوا جس کا نام علامہ سعید حسین ریزوی ہے جس کے پاس کوئی ایم پی ای شپ نہیں ایم ایل ای شپ نہیں سی ایم شپ نہیں کوئی وزیر نہیں مشیر نہیں اور اس کے اوپر پبلک جو ہے وہ پھول نشاور کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے یہ سارے کی سارے باتیں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ سارے شیئر ہوں گی چینل پر نہ ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے ناظرین یہاں مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاہور کے سڑکوں کے مناظرین جہاں پر علامہ سعید حسین ریزوی صاحب کی گاڑی پر بھی پھول پھینکے جا رہے ہیں اور ان کے اپنے اوپر بھی پھول پھینکے جا رہے ہیں یہ علامہ سعید حسین صاحب کیا ہے ایک میار ہے ایک ان کی ڈیگنٹی ہے کہ جس کے اوپر عوام کیا کرتے ہیں اپنے جان بھی نشاور کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب سے آپ ویڈیو دیکھ سکیں گے جس میں لندن کی سڑکوں پر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی عبادی کے لحاظ سے سی ایم جو ہے اس کو لوگ آوازیں کس رہے ہیں اور اس کو چورچر بلا رہے ہیں کیوں بلا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ایسے سمجھے کہ کارنامہ ہی ایسے سر انجام دیا جیسے لوگ ان سے کیا کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں تو عوام جو ہے وہ پیسوں سے نہیں بلکہ آپ کے کردات سے آپ لوگ سے متاثر ہوتی ہے اگر پیسوں سے ہوتی تو آج سب لوگ نواز شریف کے غلام ہوتے ہیں تو آئیے یہ مناظر دیکھتے ہیں پھر اس کو بعد میں بات کرتے ہیں دیکھیں جالی مزریالہ جو فارم نمبر 47 پہ بنی ہے یہ دیکھیں ہم لوگوں کے پیسوں پہ یہ لوگا یاشی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مریم نواز شیف جو اپنا جھوٹ بول کی آئی ہے کہ میں اپنے گلے کا لاج کروانے آ رہی ہوں کہیں سے یہ باپ بے کہ آپ لوگوں کو لگتے ہیں بیمار کہیں سے یہ لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں مریم نواز یہ دیکھیں سجور ترین لوگ جہل لوگ حضرت مولا کائنات بیٹھیں گے اور آپ خوش ٹکڑے پانی ناٹے بوڑے بگ بکھا رہے ہیں ارود میں جناب خوش ٹکڑے لہول نے کہا میں علی نہیں ملنا آپ نے فرمایا بیٹھ آپ نے جو ٹکڑے کھا دے دعا پڑی موت ہے ہاتھ میں رہا پھر میں ہاتھ اس کی کام میں رہا انہیں کہا جی میں علی نہیں ملنا آپ نے پھر میں مینو علی کہہ لے انہیں کہا جناب میں اس علی نہیں ملنا جو نے خیبر کا دروازہ پٹے ہاتھ میں چکیا پھر میں آج ہلیا علی میں یہاں وہ ساڑھی روحانی پاورے ساڑھی جسمانی پاورے لہول کی سڑکوں پر ایک طرف سے مریم نباز جو وزیر آلہ ہے اس کے خلاف آواز جو نے مقصی جائے کیوں کیونکہ ان کا جو کریکٹر ہے جو قیدار ہے وہ ایسا ہے یعنی اگر عوام کے اندر ان کی محبت ہوتی ریسپیکٹ ہوتی تو پبلک بھی ان کو سلوٹ پیش کرتی اور پبلک بھی ان کے اوپر جان نشار کرتی کہ واقعی ان لوگوں نے کیا کیا ہے ملک کے لئے کام کیا ہے اس قوم کے لئے کام کیا ہے دین اسلام کی بلندی کے لئے کام کیا ہے ان لوگوں نے تو یہود و نصارہ کی خوشنودی کے لئے کام کیا ابھی آپ دیکھیں کہ پورے پجاب کے اندر سمو گئے لوگ سانس نہیں لے رہے اور پاکستان کے یعنی غلام قوم جو ہے وہ یہاں پر ایسے سمجھیں کہ ان تمام مشکلات کا سامنا کرے جبکہ وہ فارن کنٹری کے اجانٹ وہ غیر ملکی شہریت رکھنے والے جو پاکستان کے حکمران ہیں وہ کیا کرے وہ اپنا آبائی وطن چلے گئے اور وہاں پر اس وقت سہر سپاٹا کرے اور پھر جب یہاں حالات پھر وہ ناربل ہو گئے یہ سموگ وغیرہ کوئی قدرت کی طرف سے بارش ہو گئی ختم ہو گئی تو یہ لوگ کیا کریں گے واپس آ جائیں گے اور دوبارہ اپنا کام شام جاری رکھیں گے یہاں کے ڈی سیو کو یہاں کے ڈی پیو کو یہاں کے سب لوگ حکم چلائیں گے آئی جی پنجاب کو اور وہ آئیں بائیں شائیں اندائیں ان کے کیا کریں گے سلوٹ پیش کر رہے ہوں گے اور یہ اپنی جو چھٹی ہیں یہ وہاں پر انجوائے کر کے پاکستان میں واپس لوٹ تو یہ ان کی ایک ریالٹی ہے اور اس ریالٹی کو ہم مانے کہ پاکستان کو پر جتنے بھی حکمران ہے اس وقت جتنے بھی بڑے ہوتے پر فیض ہیں سی ایم سے لے کر پی ایم سے لے کر پریزیڈنٹ سے لے کر جیجز تک جیجز سے لے کر اوپر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سب لوگوں تک یہ کوئی پاکستان کے شہری نہیں ہے سیٹیزن نہیں ہے یہ فارن کنٹری کے سیٹیزن ہیں یہ یہاں پر جوب کرتے ہیں یہ جیسے ان کی مدت ملازمت کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہ فارن کنٹری پر چلے جاتے ہیں اپنے یعنی آبائی کنٹری پر چلے جاتے ہیں اور یہاں اس ملک کو آلویدہ کہے کہ کاسی اس کے مثال ہے رہیل اس کے مثال ہے کیانی اس کے مثال ہے مرزا بیگ اس کے مثال ہے دیگر جو مر گئے ہیں پرویزم شرف جیسے وہ بھی ان کی مثالیں ہیں تو یہ ناظرین حقیقت اور اس حقیقت کا ایکسیپٹ کرنا چاہئے دوسری جنب سے آپ دیکھیں کہ علامہ سعج سے رساب جو ہیں وہ سڑکوں پر آزاد جو ہیں اس وقت گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں بغیر کسی خوف کے ان کے اندر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کیوں خوف ہمیشہ اس شخص کے اندر ہوتا ہے جس نے کسی کا مال کھایا ہو جس نے کسی کا مصدوری کھائی ہو جس نے ملک کو لوٹا ہو یعنی جو کرپٹ ہو جو چور ہو جو ڈاکوں ہو پھر وہ ڈاکوں کا سردار ہو سہولتکار ہو اس بندے کو کیا ہوتا ہے خوف ہوتا ہے علامہ سعج سے اندر صاحب ناظرین آپ دیکھیں گے پاکستان کی جس گلے میں بھی جاتے ہیں ایک تو دن میں جلسہ کے آپ کا لیڈر جنب جلسے میں جاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا پبلیت استقبال کرتی ہے اس کو ویلکم کہتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہاں پر علامہ سعج سے اندر صاحب ایک گلے میں بھی اگر بہر نکلیں تو لوگ ان کو پھول پھینکتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ نہ ہی اسلام کا غددار ہے نہ ہی پاکستان کا غددار ہے بلکہ یہ حضور کی نموس کا وفادار ہے یہ پاکستان کا وفادار ہے اور اس نے حضور کی نموس اور خطوین بوت کو پر پیرہ دیتے ہوئے آٹھ ماہ سے زیب جنب جیل کاٹی ہے اس وجہ سے لوگ ان کو خراج تحسین پش کرتے ہیں لوگ ان کی کیا ہیں ساتھ کھنے اور ساتھ کھڑے رہیں گے تو یہ ایک ریالٹی ہے جبکہ آپ نواز شریف کو دیکھ لیں نواز شریف نے کیا کیا تھا خادم امتاد قادری کے ساتھ ختم نبوت کی شک میں تبدیلی کر کے تو ان کو اس چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ پبلک ہمیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر جو اقتدار ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے یہ پاکستان کی جو ایس کروڑ یا چوبیس کروڑ یا چھوبیس کروڑ ہیتنی بھی عوام ہے یہ جو ووٹ ڈالتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو معلوم ہے علم ہے کہ ان کے ووٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی اگر یہ ووٹ مجھے ڈالتے ہیں میں کسی کو پسند نہیں ہوں تو ان کو معلوم ہے کہ یہ شخص کبھی بھی اقتدار میں نہیں آسکتا اقتدار میں وہ ہی آئے گا جو اس ملک کے کرتے دھرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو جس کے تعلقات نواز شریف خاندان سے زرداری خاندان سے کس اچھے ہیں اقتدار میں وہ ہی آئیں گے تو یہ ایک ناظرین ریالٹی ہے اور اس ریالٹی کو کیا کرنا چاہیے ایکسپٹ کرنا چاہیے اس ریالٹی کو کیا کرنا چاہیے تسلیم کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے جو صرف اور صرف اس ملک کو لوٹنے کے لئے آتے ہیں اور لوٹ کر چلے جاتے ہیں ان لوگوں کا خلاف کیا ہونا چاہیے کہ اتحاد ہونا چاہیے اور لوگ ان کو کیا کریں ایکسپوز کریں اور آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو حقیقی مینو میں پاکستان کی کیا ہیں خیر خواہیں پاکستان کے کیا ہیں لیڈر ہیں اور ان کا رہن سین اسی پاکستان کے اندر ہے اور ان کی سیٹیزن یعنی جو شہریت ہے وہ بھی پاکستان کی ہے جو پاکستان کے شہری بھی نہیں ہے لیکن وہ پاکستان حکمران بن جاتے ہیں اس چیز کا جناب وہ ہمیں افسوس ہے کہ انگریز بڑا دناتا اس نے پاکستان کو نام سے رجین متحدہ پر سغیر کے اندر دو ملک بنائے ایک ہندوستان یعنی بھارت دوسرا پاکستان لیبال اس نے چینج کی لیکن آج بھی جو نظام ہے وہ اسی کا چل رہے آج بھی جو حکمران ہیں وہ اسی کے چل رہے ہیں لیکن انہوں نے اس میں تھوڑا سی تبدیلی کیا کہ پہلے وہ وہاں سے دریکٹلی بھیٹے تھے اب ان دریکٹلی جو ہے ان کی کچھ شہریت پاکستان کی ہوتی ہے پھر ادھر کی بھی ہوتی ہے ادھر کی وہ چھپا لیتے ہیں اور پاکستان کے اندر آخر کیا کرتے ہیں اپنی حکومت کرتے ہیں پھر جب وہ ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں یعنی ریٹائرمنٹ لیتے ہیں یا ریٹائر ہوتے ہیں ان کے عوضے کی ملازمہ جنہ وہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر دوبارہ وہ اپنے ورطن میں چلے جاتے ہیں اور آج دیکھیں کہ قاضی بھی وہاں پر گھوم رہے ہیں اور یہ شباز شریف خاندان یہ نواز خاندان بھی گھوم رہے ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں یہ تینادرین احمد تی نفرین جو آپ انتظر شیئر کی گئے ہیں آپ اپنا خیار کیے گا اگر مجدوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ریٹسوڈیو میں اللہ حافظ